کچھ سالوں سے نوجوانوں نے فری لانسنگ کی طرف قدم رکھا ہے سیف غوری موجود ہیں لاکھوں روپے کمانے شروع کر دیئے ای کومرس کے ذریعے ایمازون کے ذریعے سٹارٹ کیا ایسی او سے پھر ای کومرس میں آیا اب اپنی میاجنسی رنگ کرو یہاں کوویٹ کے اندر ہی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے آن لائن نہیں سیکھا ہے آن لائن کا فسارہ سٹپ ہے یوٹیوب سے ای کومرس کسی بھی ایک قسم کی اگر آپ کی شاپ ہے تو اس میں جو پروڈکٹ سے ان کو اگر آن لائن سیل کیا جائے فرم دہ فیزیکل ٹو آن لائن تو وہ ای کومرس کہلاتا ہے ایمازون ایک دراز کی طرح کی مارکیٹ ہے ایمازون ایک انٹرنیشنل مارکیٹ پلیس ہے USA, UK, Canada اور ایسی بڑی مارکیٹس کے اندر وہ پروڈکٹ سیل ہوگا وہ دولرز کے اندر ہوگا جب پروفیٹ دولرز کے اندر آئے گا تو یہاں پہ سب سے بڑی چیز ہے دولرز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان ناظرین کچھ سالوں سے نوجوانوں نے فری لانسنگ کی طرف قدم رکھا ہے اس میں ان کے لئے بہت آسانیاں ہیں اگر وہ چاہیں تو کسی بھی وقت کسی بھی لوکیشن پر بیٹھ کر پیسے کما سکتے ہیں اپنے کلائنٹس کو ڈھونٹ سکتے ہیں میرے ساتھ اس وقت 23 سالہ نوجوان سیف غوری موجود ہیں جنہوں نے بہت ہی کم عرصے میں اتنی چھوٹی عمر کے ساتھ محنت کر کے لاکھوں روپے کمانے شروع کر دیئے ای کومرس کے ذریعے ایمازون کے ذریعے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہوا جس سے یکدم یہ لکفتی بن گئے اچھا مجھے بتائیں سیف کہاں سے اس کا سب سے پہلے خیال آیا میں نے جب یونیورسٹی جوائن کی تو فرسٹ سمیسٹر تھا تو مجھے لگا کہ مجھے فینینچلی جو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے کہ میں یونیورسٹی میں گیا تو مجھے لگا کہ یہاں پہ تو اگر تھوڑا سا گھومنا پھرنا ہے انجوائے کرنا ہے تو جو گھر سے پیسے ملتے ہیں تو وہ اتنے سفیشن نہیں ہوتے کہ ہم اس میں ایک پرابر ایک لائف کو انجوائے کر سکیں اور ویسے بھی تھا کہ ایک ڈگری ختم کرنے سے پہلے پہلے میرے پاس کوئی ایسا سکل سیٹ ہو جس سے میں پرمنٹ پیسے کما سکوں نہ کہ ایک ایسے پرسنل کی طرح جو کہ جو آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے بیٹھاتے چار سال کے ڈگری ملے گی تو اس کے بعد آکے جوب کروں گا تو اس چیز سے مجھے موٹیویٹ کیا اور میں نے جو ہے سٹارٹ کیا ایسی او سے پھر ای کامرس میں آیا تو الحمدللہ اب اپنی میرے ایجنسی رن کر رہا ہوں یہاں میں نے جو زیادہ تر لننگ کیے وہ آن لائن ہی کیے کوویٹ سے پہلے جب تھا تو تب بھی آن لائن کرتا تھا کوویٹ کے اندر ہی میں نے بہت کچھ سیکھا آن لائن ہی سیکھا آن لائن کافر سٹف ہے یوٹیوب سے باقی ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہیں جو کہ اپنے کورسز آن لائن آفر کرتے ہیں تو وہاں سے میں نے اس چیز کو سیکھا اور پھر ساتھ میں پریکٹس کی اور کسی ایک پرسن نے جو ہے مجھے بڑا اچھا گائیڈ کیا اس کے ساتھ میں ابھی بھی کام کر رہا ہوں اور رہیز آسٹریلین جو ہے گائے اور ان کے ساتھ میں کافی جو ہے کام کر رہا ہوں ابھی بھی سٹیل سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ای کامرس ہے کیا ایمیزون کیا ہے ای کامرس کسی بھی ایک قسم کی اگر آپ کی شاپ ہے تو اس میں جو پرودکٹس ہیں ان کو اگر آن لائن سل کیا جائے فرم دا فیزیکل ٹو آن لائن تو وہ ای کامرس کہلاتا ہے تو ایمیزون کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ایمیزون ایک دراز کی طرح کی مارکیٹ ہے دراز کیا ہے کہ آپ نے دراز کی دیکھیا کہ وہاں پر پرودکٹس سیل ہوتی ہیں آپ وہاں سے آرڈر کرتے ہیں تو پاکستان میں کوئی ڈیلیور ہو جاتی ہیں تو ایمیزون ایک انٹرنیشنل مارکیٹ پلیس ہے USA, UK, Canada اور ایسی بڑی مارکیٹس کے اندر وہ اویلیبل ہے تو وہاں پہ کسٹمر بھی زیادہ ہے اور وہاں پہ جو زہر سی بات ہے جو پرودکٹس سیل ہوگا وہ ڈالرز کے اندر ہوگا اور جب پروفیٹ ڈالرز کے اندر آئے گا تو یہاں پہ سب سے پڑی چیز ہے کہ ڈالرز جب 184 پہ ٹچ کرتا ہے تو پھر یہاں پہ ہمارے جیسے لوگ ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ڈالر جو ہے مہنگا اور ultimately تو وہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ ویک ہوتی ہے لیکن اگر آپ ڈالرز میں وہاں سے کماتے ہیں تو آپ کوئی چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ ہاں مہنگائی ہو رہی ہے ہم اس چیزے بیلیف کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے اپنے سورس آف انکم پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی ہو رہی ہے مہنگائی ہو رہی ہے کوویٹ کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائیسز بہت زیادہ اب گئی ہیں ہم سیل کرتے تھے پہلے اگر دس ڈالر کا پرائیسز تھا وہ پندہ پندہ ڈالر تک اس کی پرائیسز گئی ہے ایک سال کے بعد تو لیکن الٹیمیٹلی ہماری اس جو ہے انڈسٹری کے اندر پرائیسز جو ہے زیادہ آئی ہیں سیلز بھی زیادہ آئی ہیں کسٹمر بھی بہت زیادہ ہے کوویٹ کے بعد لوگوں کا یہ مانسٹر ہو گیا ہے کہ ہمیں آن لائن ہی چیز کو پچیز کرنا ہے تو لوگ جو ہے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے آن لائن پرچیز کرتے اس سے ہمیں بہت بینفیٹ ہوا ہے تو جو لوگ بھی اس ٹائم بیڈیشن کا اندر آئے ہیں انہوں نے بہت زیادہ بون کیا ہے اور الحمدلہ سب کے سب اچھا اند کر رہے ہیں اسے تر کیا پروسس ہے یہاں پر اگر کوئی بھی شخص ایمازون کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو اس کے بعد کس طریقے سے اس کو ورک کرنا ہوتا ہے اچھا اس میں ایمازون ایک مارکٹ پلیس ہے تو اس میں 3 main ڈومینز ہیں ایک تو ہے کہ پرائیویٹ لیبل جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ منفیکچر کروا کے ایدر ایسی پر چائنا اور پاکستان آپ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں USA میں UK میں جہاں پر بھی آپ نے سیل کرنا ہے لیکن زیادہ سی بات ہے کہ یہ ایک اچھی انویسمنٹ ریکوائر ہوگی اس میں کہ آپ نے اپنا تجربہ بھی چاہیے زیادہ تجربہ نہیں پھر بھی لیکن اتنا بزنس کا تجربہ کہ آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے کسٹم وصمز کے مسئلے ان کو سمائینا دوسرا موڈل ہے ہولسیل کا کہ آپ بلک میں کسی بھی برینڈ سے پرائیوٹ اٹھائیں اس کو آگے بیش دیں from the US اٹھائیں US میں ہی بیش دیں جیسے کہ آپ کے الفتے ہے جتنے بڑے آؤٹلیٹس ہیں اس طرح کا آپ یہ بہلا موڈل جب وہ چیوز کریں ایک تیسرا موڈل بھی ہے drop shipping کا جو بڑا common ہے آج کل کہ آپ جو ہے ایک product کو live کر دیتے ہیں جب order آتا ہے تب آپ پیچھے جو warehouse پڑا ہے وہاں سے order کر کے خود آگے ship کر دیتے ہیں تو اس میں آپ کی investment نہیں لگتی تو second والا موڈل جس پہ ہم کام کرتے ہیں wholesale کا یہ کافی safe model ہے investment کا اور اس میں جو ہے آپ کی growth بھی اچھی ہو جاتی ہے long term آپ کو consistent profit مل جاتا ہے تو اس کو سیکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کو یا تو online content سے سیکھنا پڑے گا جو پڑا ہوئے یا پھر آپ کو کسی کی mentorship میں آنا پڑے گا ہم لوگ بھی جس سے اپنا ایک system دے کے چلتے ہیں training ذرا کرواتے ہیں اپنے institute کے اندر تو اگر کوئی اس کو بھی join کرنا چاہتا ہے تو وہ join کر سکتا ہے اسے کیا طریقہ کار ہے آپ کی trainings کا جو ہم دیتے ہیں وہ بہت موڈز ہیں فیزیکل بھی online بھی اور جو فیزیکل ہے اس پہ ہماری 3 classes ہوتی ہیں 2 classes جو ہے وہ ایک theoretical یعنی کے content کے اوپر ہوتی ہیں اور 3rd class جو ہے proper ایک practical ہوتی ہے lab ہوتی ہے اور اس پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگ آئیں جن کو computer کے بارے بیسک knowledge ہے اور ان کو بزنس کے بارے بیسک knowledge ہے بزنس ہوتا کیا ہے ایسا پرسن نہیں آنا چاہیے جس کو یہ پتا ہی نہ ہو کہ بزنس ہوتا کیا ہے انٹرس کے ساتھ communication matter کرتی ہے انگلیش communication کیونکہ جب میں wholesale کی بات کرتا ہوں تو fba wholesale کے اندر آپ کو brains کو call کرنی پڑتی ہیں USA کے اندر UK کے اندر تو زائد سی بات ہے کہ USA میں UK میں بیٹھا ہوا اردو نہیں بھولے گا یا پنجابی نہیں بھولے گا تو وہ انگلیش میں بات کرے گا تو انگلیش میں آپ کو اتنی basic communication آتی ہو کہ آپ ٹائپ کر سکھیں یا انگلیش میں اپنا ایک proper message ٹائپ کر سکتے ہیں تو رکھا اور پھر اس کے بعد وہ کوئی اسی نوے ہزار رپیہ مہینے کے کمہ لیتا ہے اس کو انگلیش نہیں آتی ہو کہ اس نے کیا کیا اور اس کے سفر کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں اچھا یہ اس کی بڑی انٹرسٹنگ سوری ہے وہ اس کو انگلیش آتی تھی تھی یا اس کے ساتھ اس کی فرنڈشپ تھی لیکن جب وہ پہ گیا تو اس کو غائی ہو گئی وہ تو وہ بڑا فرسٹریٹ ہو کے وہ پھر 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 اور وہ تھا سویپر سویپر تھا اس سویپر کی جوب وہ پھر سٹارٹ کی کہ اگر وہ سیکھ جائے گا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اس سے پیسے کمائے گا میرے پاس جب واپس آیا تو میں نے اس سے سیکھ لو ایک ہمارے ایک زمانے میں ان کو آفر کی گئی کہ آپ بھی کرپشن کریں جب وہ نہیں مانے ان کو نکال دیا گیا اور ان کے مالی حالات بہت خراب ہو گئے ان کے حالات کیا رہے اس میں آپ لوگوں نے کو کسی طرح سے help کیا اچھا وہ میرے سوڈنٹ ہیں جنہوں نے میرے سے کورس کیا ہے اس وقت وہ ان کے کوئی بیٹے کا بھی ایک تھا ہرڈ سرجری تھی ان کی تو مجھے آئے تھے مجھے ملنے کے لئے ریسنٹ مجھے بتایا تھے کہ میرے آپ کے ان کورس کے بعد جو میں نے یہاں سے سیکھا ہے تو ان نے اچھا ان کیا ہے پندہ سو دو ڈالر ان نے دو مہین میں کیا تو ان نے اپنی بیٹے کی سرجری ہے اس سے ساری فنڈ کی تو مجھے بڑی خوش ہوئی کہ چلیں ٹھیک ہے کہ ہم نے کسی کو تو اتنا ہیلپ کیا کہ وہ ایک بندہ بیشے بیٹھا دعائیں دے رہا نہیں خالی انگلیش کے علاوہ بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح کا کام ہوتا ہے انگلیش آنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ گرو کر سکتے ہیں سیف اب ہم ایک اہم بات کی طرف آتے زندگی کے حالات پہلے کیسے تھے اور امیزون پہ کام کرنے کے بعد زندگی میں زندگی میں پہلے حالات اتنے اچھے تو نہیں تھے مطلب فادد میرے ہیں اور ہم پانچ بہن بہن ہیں اور بہول پر سے ہوں میں اور لہور میں میں آیا تھا چار پائن سال پہلے تو اتنے اچھے حالات نہیں تھے اور جب یونیورسیٹی میں آیا تھا تو میں فی جنے پیرنٹس کی دعائیں ہیں کہ جب سٹارٹ کیا تو میں اپنی فی تو کیا آفیس بھی سٹی اپ کر گئے ہوں اور اپنے پیرنٹس کو بھی دے سکتے بس یہ ہے کہ آپ سٹیپ لینا ہے اکثر لوگ فرس ٹیپ نہیں لیتے وہ اپنا ٹائم ویس کرتے ٹائم ویس نہیں کرنا ٹائم کو یوٹلائز کرنا بہتر سکل پہ فوکس کرنا ہے ڈگری بھی کرو سکل پہ فوکس کرو اور یہ آپ کر سکتے کہ کوئی بھی جوائن کرنا چاہتا آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے سیکھ نا چاہتا ہے کیا طریقہ کار میں نے سن ہے کہ آپ نے غریبوں کے لیے بھی اس میں کچھ کمپنسیشن دی بھی ہے اور کچھ انسٹالمنٹ کے اوپر بھی آپ کام کر رہے ہیں جی بالکل اس میں ہماری جو فی ہے اس میں 2 انسٹالمنٹ ہیں اگر کوئی پرسن اس کو ون ٹائم دے سکتے ہیں اس کے لاوہ اگر کوئی اورفن ہے وہ پروپر میں بتا سکتا ہے کہ میں اورفن ہوں یا ویڈوز ہیں جو جو بلکل بھی کر سکتے ہیں تو ان کے لیے ہمارا ایک بیج کرنا سپیشل کوٹا بھی ہوتا ہے کہ ویڈوز ویڈوز کر سکتے ہیں آپ پوست کر سکتے ہیں ٹیم ہماری آپ کو کانٹیک کر لے گی اور ای سکل بائی کامرس فیسوک پیج بھی ہے ویب سائٹ بھی ہے اور اس کے لابہ ہمارا ای سکل کا ویڈس اپ ہے 030012 tetra 45 تو اس پہ آپ کانٹیک کر سکتے ہیں اور ہماری ٹیم آپ سے خود ہی بات کر لے گی آپ کو سارا گائی کر دے گی کیا گائی کر نا چاہیں گے آج کل نوجوانوں کو میری ایک اپروش ہوتی ہے کہ skill based learning کرنی چاہیے degree جو ہے آپ کو job کی طرف لے کے جا سکتی ہے لیکن پیسہ کمانے کے لیے skill پر فوکس کرنا چاہیے اور universities کو بھی جو skill based learning کی طرف لے کے آنا چاہیے سکتی جی رٹا مار کے 4 gp 3 5 gp لے کے نکل جاؤ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیٹرلی ہم نے بھی دیکھ لیا ہے کہ میں چار سال پورے کر لی لی تو جاب ملتی بھی ہے جب نے پہلے جاب بھی کی ایک سال تو جاب آپ کو ملتی ہے 30 40 000 روپے سے نہیں ہوتا گزارا تو اگر آپ کو اپنی مرضی کی پسند کی لائف گزارنی ہے پسند کا لائف بارنر چاہیے تو آپ کو اچھا کمانا پڑے گا تو بھی آپ لائف سیٹ ہوگی بہت اچھی بات کی ہے غوری نے اور انہوں نے کہ اگر آپ زندگی میں آگے جانا چاہتے ہیں نا خالی صرف ور ڈگری سے آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں ڈگری سے آپ چالی سے پچاس ہزار کی نوکری تو کر لیں گے لیکن آپ کو چاہیے skill based learning اللہ حافظ